سلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو سپائی سی وی کچن میں ہوں مونا اور آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں توا نان کی آپ نے بہت سارے توا نان ایسے کھائی ہوں گے لیکن آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی جیسے کہ کبھی کبھی آپ گھر میں آپ نان بنائیں مزیدار سے ساف ستھرے طریقے سے سافٹ اور بہت مزیدار نان آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو لائک این شیئر ضرور کیا کریں اور یوٹیوب کینل سپائی سی وی کچن کو سبسکرائب بھی کیا کریں تو چلی اس کے انگیرز کو دیکھتے ہیں کہ اس کو میں نے کیسے ریلی کیا میں نے لیا ہے چار کپ میدہ ہے اور یہ جو میرنگ کپس ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں نے اس کو ناب کے اس کے اندر ڈالا ہے اور یہ چار کپ ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک ہے نمک جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ میں اس میں ڈالوں گی سوڈا جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ ہاف ٹی سپون ہے اور بیکنگ پاودر جو ہے وہ ون ٹی سپون ہے بیکنگ پاودر اور سوڈا میں فرق ہوتا ہے تو آپ اس کو دونوں کو ڈالنا ہے آپ نے اس کے اندر تو اس کو چیزوں کو ہم اچھی طرح سے پہلے ڈرائے کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اب ادھر رکھاوا ہے یہ بھی میں نے میرنگ کپ سے ناب کے رکھاوا ہے روم ٹیمپریچر پہ دہی ہے بہت کھٹا نہیں ہے اور اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور پھر اس کو اچھی طرح سے سارے میدے میں اس کو مکس کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں دہی جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اس کے اندر اب میں نے میرے پاس جو ہے وہ ہاف کپ ساری ون کپ ملک ہے یہ بھی میں نے میرنگ کپ سے اس کو میرنگ کر کے رکھاوا ہے ایک کپ ملک ہے اور یہ نیم گرم ہے تھنڈا دودھ نہیں ڈالیں گے آپ تو اس کے اندر یہ نیم گرم دودھ جو ہے وہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اس کو ساتھ ساتھ ہم گونتے جائیں گے جیسے ہم نارمل گونتے ہیں لیکن ہم نے ڈو کو بہت سافٹ نہیں کر دی باقی کا جو دودھ ہے وہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے دودھ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ تین سے چار ٹیبل سپون آئل ہے اور میں اس میں سے تین ٹیبل سپون ڈال دیتی ہوں اور اس آئل کو اس آئل کے ساتھ اب ہم اس آٹے کو میدے کو اچھی طرح سے گون لیں دیکھیں میدہ جو ہے وہ اچھی طرح سے میں نے گون لیا ہے اور میں نے آپ کو ایک کپ دودھ کہا تھا ایک کپ دودھ کے ساتھ تین سے چار ٹیبل سپون پانی بھی اس میں گیا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو ڈو ہے وہ گود نہیں رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ جو میں نے آپ کو جو ہے وہ آئل بتایا تھا آئل کو میں ساتھ ساتھ ڈالتی گئی ہوں اس کے اندر اور اس کو ساتھ ساتھ میں گونتی گئی ہوں کیونکہ یہ دودھ اور دہی ڈالنے سے کافی سٹکی ہو رہا تھا تو دودھ اور دہی ڈالنے کی وجہ سے تو اب دیکھیں یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور آپ اس کو دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں کہ ایک سوفٹ بھی ہے اور بڑی اچھی طرح سے میں نے اس کو گوند لیا ہے اس کو گوندنے میں میں تقریباً چھے سے سات منٹ لگی تو اب یہ جو میرے پاس آئل پڑا ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اس کا سرفس جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے کیونکہ اس نے یہ ڈبل نہیں ہوگا لیکن سوفٹ بہت ہو جائے گا تو اس کو ہم ایسے کر کے رکھ دیتے ہیں تین سے چار گھنٹے تک یہ بالکل فس کلاس ریڈی ہوگا پہ ہم نان بناتے ہیں تیباً چار گھنٹے ہو چکی ہیں تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارا جو ڈو ہے نان کا ڈو وہ پرفیکٹ جو ہو گیا ہے ہلکا ہلکا سا یہ مجھے پھولا پھولا محسوس ہو رہا ہے اور یہ بالکل اوپر سے دیکھیں ڈرائے بھی نہیں ہوا دونوں سائز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی کیونکہ ہم نے اچھی طرح سے آئل لگایا تھا تو اب ہم اس کے پیڑے بناتے ہیں اور نان کو بناتے ہیں تیار کرتے ہیں ہاتھ کو تھوڑا سا گریس کر لیں گے اوئل کے ساتھ اور اس کے بعد ہم ایک جو ہے جتنے سائز کا آپ نے نان بنانا ہے اس سائز کا ہم پیڑا لیں گے اور اس کو جو ہے ہم پیڑا بنا لیں گے میں تھوڑے سے بڑے سائز کے بناوں گی اور اگر آپ نے چھوٹے سائز کے نان بنانے ہے تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو سرفس پہ تھوڑا سا ہم میدہ ڈسٹ کر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ بیلن سے ہم بیل لیں گے یہ دیکھیں اتنا میں نے اس کو بیل لیا ہے اگر آپ نے مزید اس کو بڑا کرنا ہے تو آپ اس کو اور بیل سکتے ہیں اب آپ کیا کریں گے کہ ہاتھوں کو تھوڑا سا آپ نے اس طرح ٹپس کے اوپر پانی لگانا ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا سا ایسے آپ نے دے دینا ہے ڈیزائن بنا دینا ہے اور اس کا سرکل جو ہے وہ بھی آپ ایسے کر کے بنا دیں تو اس کی لپ بھی بہت پیاری آئے گی اور یہ پرفیکٹ مارکٹ کے نان جیسا لگے گا اب اس طرح یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ پانی جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اچھی طرح سے آپ دودھ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد میرے پاس یہ تل ہیں جو نارمل مارکٹ مارکٹ سے مل جاتے ہیں تو یہ میں نے اس کے اوپر تل جو ہے وہ اچھی طرح سے لگا دی ہیں یہ دیکھیں آپ تل کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اچھے نہیں لگتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پلٹ لینا ہے ہاتھ کے اوپر یا آپ سرفیس کے اوپر بھی اس کو ڈال دیں اور کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس کی جو بیک سائیڈ ہے اس کے اوپر آپ اچھی طرح سے پانی اپلائی کر دیں یہ پانی اپلائی کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا جو توا ہے اس کے ساتھ یہ چپک جائے گا گرے گا نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے نان سٹک توا یوز نہیں کیا ہے میں نے جو لوہے کا توا ہوتا ہے اس پر میں اس کو بنانے لگا ہوں اور توا جو ہے وہ میں نے میڈیم ہیٹ پر اس کو گرم کیا ہے تو چلیں نان کو توا پٹا ہوتی ہیں توا جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ گرم رہی ہے آپ نے کرنا ہے دیکھیں اس طرح کا گرم ہونا چاہیے اب میں نان کو اسے پر ڈال دیتی ہوں اور آنچ جو ہے وہ میڈیم ہی رکھنی ہے اور ابھی دیکھیں کہ اس کے اوپر بابلز آنے شروع ہو جائیں گے نان کے اوپر جو ہے وہ بابلز آنے شروع ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اور یہ پھولنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو طوے کو فلپ کر لیتے ہیں یعنی اس کو پلٹا لیتے ہیں اور آنچ کو تیز کر کے اس کو سیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کو میں پلٹا لوں گی اور آنچ میں تھوڑی سی تیز کر دوں گی اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تبے کو ایسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ گھومانا ہے تاکہ نان جو ہے وہ ساری طرف سے پروپر سیکھ جائے ایک طرف سے جل نہ جائے تو اب میں اس کو ہلکا 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 گھوماری ہوں تاکہ جو ہے وہ نان کو یہ دیکھیں سیکھ لگنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں زبردست ہمارا نان جو ہے وہ ستاری طرف سے اچھی طرح سکیا ہے اور اب دیکھیں میں اس کو سپون کے ساتھ ایزی ری جو ہے یہ تبے کو چھوڑ بھی دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو پانی لگایا تھا اور میں اس کو نیچے سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کیسے زبردست ہمارا نان ریڈی ہوا ہے اب میں اس کو دسترہان سے رکھتی ہوں اور اگر آپ نے اس کے اوپر دل کرتا ہے تو مکھر لگا لیں یا اس کے اوپر آپ لگا لیں آئل لگا لیں گھی لگا لیں تو اسی طرح باقی نان بھی میں ریڈی کر لیتا ہوں یہ لیں فرینز ہمارے بہت زبردست ویداوٹ اوون نان بالکل ریڈی ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت سافٹ بنے ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپی کے ساتھ اور اگر میری ریسیپی پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ